ملنے والا ہے اس کا لگتا ہے پکڑو جو رہا اس کو ارے یار یہ بچہ مر گیا ہے ساہد دکھاؤ جو رہا بچہ یار مر گیا ہے اس کا چھلو جو رہا دوستو یہ دیکھئے کبوتر آج آپ کو دکھاتے ہیں آج تھوڑا سا پانی گری گیا ہے اور موسم بھی کافی اچھا ہے اور یہ دانہ پورا گیلا ہو چکا ہے یہ کبوتر کھولیں جال کے ابھی کھولے نہیں کیونکہ یہ سالے اڑا جاتے ہیں پھر آتے نہیں ہیں اور ٹائم ہو گیا ہے لگ گھر تین بج گیا ہے تو یہ آتے نہیں اس لئے اڑایا ہے نہیں چلی آپ کو دکھاتے ہیں آج کون کون کبوتر کے بچے نکلے ہیں کس نے اندر اکھے ہیں پہلے تو یہ دیکھ لیجئے یہاں پر یہ بچے یہ دکھئے بڑے ہو گائے ہیں یہ یہ دیکھئے سارن پوری کے بچے یہ بڑے ہو گائے ہیں اور یہ دیکھئے ایک یہاں پر رکھا ہوا ہے بچے نکلے آئے ہیں یہ دیکھیں نساورے کے بچے نکلے آئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ مادہ بیٹھے ہوئی ہے آج پانی گرے گئے تھوڑکی ٹھنڈا گئے اور اب یہ انڈوں پہ بیٹھا ہے اب بگر والے لوفٹ میں آؤ یہ دیکھیں شارن پوری یہ بہت اچھا ہوتا ہے کبوتر اس میں آ جائیے اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ ہرا نر بیٹھا ہے اور یہ سپیت مادہ ہے اور اس کے نیچے گولڈن کے انڈے لگ دیئے تو گولڈن کبوتر کے تو یہ گولڈن بچے نکلا ہے اس کا اور اسی کے نیچے یہ مکو میں ہے مکو کلدما اور یہ سلیٹی یہ سلیٹی بتایا تھا آپ کو پچھلی ویڈیو میں اس کی عمر لگ بگ 20-25 سال ہے یہ سلیٹی یہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے سلیٹی یہ 20-25 سال پورا رہا کبوتر ہے اس کے بغل میں آ جائیے ایک دیکھیں چھوٹا سا یہاں پر بھی ہے اور یہاں پر بھی انڈے بچے رکھتے ہوئے ہیں ایک یہ جرچہ میں ہے یہ کافی ہائی فلائن کبوتر ہے اور یہ دیکھیں گھرہ کبوتر ہے اس کا نام ہم لوگوں نے ٹیکٹر رکھ دیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ کلام اڑتا ہے اس کے بغل میں آ جائیے ایک یہ لوٹ ہے یہاں پر کلسرے بیٹھا ہے اور کلسرے یہ پیچھے بچہ ہے اس کا اور یہ نیچے مکو امبر سرے یہ کبوتر آپ دیکھیں بہت ہی زیادہ فینسی اس کی ایک بیوڈیو ڈالی ہے ہم نے دیکھ سکتے ہیں آپ لو مکو امبر سرے ہے یہ بہت ہی ہائی فلائن کبوتر ہے اور فینسوی ہی لگا ہے اس کے بغل میں ایک یہ لوفٹ ہے چلیے دھوڑا یہاں پر بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں شاران پوری کافی ہائی فلائن کبوتر ہیں یہ اور ساران پوری کے بچہ بھی ہے اس کے پیچھے ایک یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بچے نکل آئے ہیں اور ایک یہ دیکھئے ہری کے ہری مادہ جو جنگلی ٹائپ کے ہوتی ہے اس ہری کہتے ہیں تو یہ بچے نکل آئے ہیں اور اس نے فرسے انڈے دے دیئے یہ دیکھیں ہیں فرسے انڈے دے دیئے اس نے اس کے آل لیڑی دو بچے نکل آئے اور اس نے فرسے انڈے دے دیئے ایک یہ اندر بیٹھا ہے اور یہ دیکھئے جرچا چینہ یہ جرچیاں کا چینہ کبوتر ہے یہ فینسی کافی اچھا لگتا ہے دیکھنے میں بھی فینسی کبوتر ہے یہ چینہ کبوتر ہے اور یہ اس کا انڈر رکھا ہے کافی دن ہوگا ہے اس کو انڈر رکھتا ہے یہ بچے نکلنے والا ہے اس کا لگتا ہے پکڑو جو رہا اس کو ارے یار یہ بچہ مر گیا ہے ساہد دکھاؤ جو رہا بچہ یار مر گیا ہے اس کا چھیلو جو رہا اور یہ دیکھیں گوڑ نہیں کیا دوستو ہم لوگوں نے تو اس کا بچہ اس میں فسکے مر گیا ہے ارے یار بچہ چینہ کبوتر تھا بہت بہترین کبوتر تھا یہ فینسی اڑنے والا اڑتا بھی بہت ہائی فلائنگ کبوتر ہے یار اس کا بچہ مر گیا چلو ہٹا دوست کننے ہو یار اس کبوتر کا یار بچہ مر گیا ہے بڑا ہی دکھ کی باد ہے اور یہ دیکھیں یہ ساہرے کبوتر یہ گی بیٹھا ہے جرچے میں یہ فی کافی ہائی فلائنگ کبوتر ہے تو دوستو یہ اس لوفٹ میں یہی کبوتر ہے ہمارے یہ دیکھ سکتے ہیں باقی کے باہر ہیں تو آج بس یہی لوفٹ دکھاؤں گا کیونکہ اگر باقی لوفٹ اگر دکھانا سٹارٹ کر دیئے تو بیوڈیو ہو جائے گی بہت بڑی آپ کو ایک بار اس کا نظارہ دکھا دیتے ہیں مکو امبر سرے گا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں چلیے پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سیئر اور سبسکرائب کریں اور آپ کو کبوتر ہو کوئی بھی دکت ہو کوئی بھی پریسانی ہو کبوتر بیمار ہو کچھ بھی ہو تو آپ مجھے میسیج کر دو میں آپ کو اس کی دوائی بتا دوں گا سب کچھ کیسے کیا کرنا ہے چلیے پھر چلتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو گا